اسلام علیکم رضوان کی ہم سفر میں خوش حمدید آج ہمیں اللہم اقبال کے مزار پر دیکھیں یہ شاہی کلے کے احاطے میں آپ کو اسی گریٹر اقبال پارک میں آپ کو بہت ساری چیزیں اکھٹی مل جاتی ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آرہی ہے باسچاہی مسجد اور یہ اللہم اقبال کا مقبر اگر نظر آرہا ہے اب اس کو قریب سے دیکھتے ہیں در آباد ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں کنات نہ کر عالم رنگ و بھو پر چمن میں چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اسی روز و شب میں علچ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجومن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں یہ مقبرہ حضوری باغ میں جو کہ شاہی کلہ اور باشاہی مسجد کے پیچ میں اس باغ میں واقع ہے لہور میں اور اقبالی جیسے آپ جانتے ہیں تحریک پاکستان کے ایک اہم کالکن بھی تھے مفقیر پاکستانی شاعر مجھلک کے طور پر رہنے جاتے ہیں 1877 میں بیٹا ہوئے اور 21 اپریل 1934 میں آپ کی وفاظ تھے اقبال اس صدی کے ایک معروف شاعر مسنف، خانوندان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی سبردست شخصیات میں سے ایک تھے اردو اور فارسی دونوں میں اقبال شاعری فرماتے تھے اس صورت ہے اقبال کن نے The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے نام سے انریزی میں بھی ایک نصری کتاب تحریک کی تھی انہیں جدید دور کا صوفی یعنی دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے سمجھ لیجیے آپ مولانا رومی سے بہت متاثر تھے اور ان کا سب سے نمائیہ کارناوہ نگریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے 1930 میں علاباد میں مسلم لیگ کے علاج کی صدارت کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں پریش کیا تھا یہی نظریہ بعد میں پاکستان کی غیانتی بنیاد بنا اور اسی وجہ سے انلہم اقبال کو پاکستان کا نظریہ تھی باب بھی سنگھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس ملک کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیتا لیکن پھر بھی انہیں قوم نے حقیم العمت اور قومی شاعر کا خدا کیا آپ کے قبر کے قلقے پر فارسی میں آپ کے کچھ اشار درج ہیں اپریل 1938 میں اقبال کی وفات کے بعد ایک کمیٹی جس کی صدارت چودری محمد حسین کر رہتے ہیں اس نے اس مزار کے لئے کام کیا اور فن تعمیر کی مزار جو اٹسلف ہے آپ دیکھ رہے ہیں سنگھ مرمر سے بنا ہوا ہے فن تعمیر میں مختلف طرز تعمیر کا مجموع ہے لیکن یہ بنیادی طور پر وہی مغل ارکیٹیکچر کی اقاسی کرتا ہے مکمل طور پر بہار بیرونی طور سے دیکھیں تو سرک ریتیل پتھر سے جو جائپور جب انگوستان بریٹیش کے طور پر حکومت میں لے کے آئے اس کو وہاں سے پتھر کو اور پھر راجبتانہ سے سنگھ مرمر سے استعمال کیا گیا ہے بہار سے وہی پتھر آپ کو ریٹ سرک پتھر نظر آئے گا کیونکہ شاہی کے علامے اور بادشاہی مزید وغیرہ میں نظر آتا ہے تاکہ یہ اس سے میچ کیا گیا آپ کو یہ جان کے بڑی زبردست حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال کی ایک اور قبر ترکی کے شہر کونیا میں بھی ہے یہ وہ جگہ جہاں مولانا رونی کا مغار ہے یہاں ان کے شاگردوں کی بھی قبریں اور انہی میں سے ایک علامہ اقبال کی بھی قبر ہے یہ ایک علامتی قبر ہے اور اس قبر کے پاس ایک قدبہ بھی لگا ہوا ہے جو علامہ اقبال اور مولانا رومی کے روحانی تعلق کی نزبت کی علامت کے طور پر آپ اس قدبے کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم جب علامہ اقبال کے مزار سے واپس جا رہے تھے تو بھی بہت تیز بارش ہو گئی تو ہم نے کہا سا آپ کو ملی بکھاتے ہیں کہ کس قدر تیز بارش لاہور میں اس وقت ہو رہی ہے تو میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا کہ جنوری انیس سو تئیس میں علامہ اقبال کو سر کا خطاب لیتا ہے اور انہوں نے خطبہ الاباد میں مسلمانی کے اجلاس کی سطح رکھتے ہوئے تہلی بات مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور اسلامی لیاست کا تصور مشکل کیا تھا بعد میں غائرہ یہی تصور گیاں گا پاکستان کی بنیاد کرتا ہے لیکن علامہ اقبال کا انتقال اس سے پہلے ہو گیا علامہ اقبال کی مولانا رومی سے انصیت اور محبت کی وراثیہ انہیں جدید اور کا مولانا رومی بھی کہا جاتا ہے یہ علامہ اقبال کے مزار پہ لگی گی قدبہ اور اس کی قبر پہ لگاوا قدبہ آپ کے نظر آ رہا ہے تصویریں کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے دوستوں میں شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے